بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں ویورز آپ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل کرم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج میں آپ سب لوگوں کو بنانا سکھا رہی ہوں زنگر فرائز تو اس کے لئے جو ہیں وہ میں نے دو بڑے آلو لے لیا تھے جن کو میں نے بریک بریک اس طرح سے کٹ لیا ہے زیادہ موٹا نہ کٹیے گا کیونکہ اس کے اوپر جب وہ کوٹنگ ہوگی تو پھر اندر اچھی طرح سے آلو جو ہیں وہ نہیں کل سکیں گے آلووں کو کٹنے کے بعد ان کو میں نے پانی میں بھگو دیا تھا تو یہ دیکھیں یہ جو ہمارا پانی ہے یہ وائٹ وائٹ سا ہے جیسے کہ آپ سب لوگوں کو پتا ہے کہ آلووں کو جب ہم کٹنے کے بعد پانی میں بھگو دیتے ہیں تو یہ اپنا سٹرال چھوڑتے ہیں جس کی وجہ سے پانی جو ہے وہ وائٹ ہو جاتا ہے تو ہم اس کو تین سے چار دفعہ دویں گے جب تک کہ ہمارا پانی بلکل ساف نہیں ہوتا تو یہ دیکھیں ویورز میں نے آلووں کو جو ہے وہ تین سے چار دفعہ اچھی طرح سے دھو لیا ہے اب اس کا پانی جو ہے وہ بلکل ساف ہے یہ دیکھیں تو اب ہم جو ہے وہ اس کے پانی کو سٹین کر لیتے ہیں تاکہ یہ خوشک ہو جائے تو یہاں پر میں نے جو ہے وہ ایک بول میں ایک کب میدہ لیا ہے ہاف ٹی سپون جو ہے وہ میں نے نمک لیا ہے ہاف ٹی سپون میں نے پیسیوئی سرخ مرچ لیا ہے ایک جو تھائی چمچ جو ہے وہ میں نے حلدی کا لیا ہے اور ایک چھٹکی جو ہے وہ یہاں پر میں نے بیکنگ سوٹا لیا ہے بیکنگ پاورڈر نہیں آپ نے لینا بیکنگ سوٹا لینا ہے ابھی ہم اپنے تمام سپائسیز جو ہیں وہ میدے میں شامل کر دیں گے اس کو اچھی طرح سے مکس کریں گے اور اس میں تھوڑ تھوڑا کر کے پانی آئٹ کر کے اس کا ایک بیٹر سا بنا لیں گے ایک بول میں جو ہے وہ ایک کب خوشک میدے کا بھی لے لیا ہے جسے ہمارے بریا کرمز بنیں گے تو سب سے پہلے ہم یہ اپنی فرائز لیں گے ان کو اس طرح سے اس مکسچر میں ڈیپ کریں گے یہ دیکھیں بیٹر جو ہے وہ ہمارا اس طرح کا ہونا چاہیے کہ آلووں کے اوپر پوری کوٹنگ ہو جائے بہت پتلا نہیں ہونا چاہیے کہ اکتر جائے اب ہم اس کو خوشک جو ہے میداز کے اندر رکھ دیں گے یہ دیکھیں اس کو جھاڑیں گے تو یہ دیکھیں کتنے اچھے جو ہیں وہ ہمارے کرمزوں ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں اسی طرح سے ہم باقی بھی اپنے ریڈی کر لیں گے تو یہ دیکھیں میگرز ہم نے اس دن پر جو ہے وہ کوٹنگ کر لیے تو دیکھیں کتنی خوبصورت سی کوٹنگ ہوئی ہے اب ہم ان کو فرائی کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ہم نے کڑائی میں جو ہے وہ آئل گرم کر لیا ہے آئل جو ہے وہ آپ نے زیادہ گرم کرنا ہے تاکہ جب ہم اپنی فرائیز کے اندر آئٹ کریں تو جو پر کوٹنگ ہے وہ اتر نہ جائے ڈالنے کے بعد پھر ہم بعد میں آپ جو ہے وہ اپنی فلیم جو ہے وہ کم کر لیں گے تو یہ دیکھیں ویور جو ہماری کوٹنگ ہے وہ اوپر یہ دیکھیں سیٹ ہو چکی ہے اب جو ہے وہ آپ فلیم کو بالکل لو کر دیجئے گا تاکہ جو ہماری آلوم ہے وہ بھی اندر سے پک چائیں ہماری فرائز جو ہے وہ فرائی ہو چکی ہے تب ہم ان کو نکال لیں گے تو یہ دیکھیں گائز ہماری جو زنگر فرائز ہیں وہ بلکل ریڈی ہیں یہ ان کا فائنل لوک ہے یہ دیکھیں کتنے اچھے کرمز بنے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کو بنا کر دیجئے گا بچوں کو یہ فرائز بہت اچھی لگیں گی تو ملتی ہوں آپ سے ایک اور نئی ریسیپی میں تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ